سمائے انگریزوں کا کال تھا انگریزوں کا شاسن تھا اور بھین کر سوکھا پڑا تھا بھین کر سوکھے کے باوجود بھی موٹا لگان بریٹش حکومت پسانوں سے وصول رہی تھی اس کا ورود پھر سامنڈا جی نے کیا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جیل سے باہر آنے کے بعد اپنے سب ہی جنجاتے ساتھیوں کو اکتریت کیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک رنیٹی بنا کر یدھ چھیڑ دیا بریٹش حکومت کے ورود ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ایک بار انہوں نے بری طریقے سے پراث کر دیا تھا بریٹش سینہ کو لیکن پھر اس طریقے سے منپلیٹ کر کے یا پھر کہہ سکتے ہیں اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے بھگوان درسہ منڈا کو گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے پچھس ورش کی ایلپائیو میں دیش کی خاطر اپنی چاند دے دی ابھی واسی اطلاقار جن کی پرستوٹی ہم نے ابھی دکھائی تھی ان سے ملتے ہوئے پردان منطری ابھی وادن سویکار کرتے ہوئے علاقی وال پورے دیش میں آج سے سانسکرتک ایرکم آئجید کی جانے والے ہیں بلکہ جن جاتے ہیں سماج کے دوارہ بنائے گئے حد کرگا کے سامان کو لے کر بھی دیش کے الگ الگ شطروں میں وشیش کر کے محاجید کیے جا رہے ہیں وشیش آرٹ لگائے جا رہے ہیں فیسٹیول سنگے آفیر سے لگائے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی